اسلام علیکم فرنڈز کیا آپ ایسی مشلی کو کھانا چاہوگے کتے گاڑیوں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں اور پلین کریش ہونے سے پہلے لوگ پیراشوٹ کی مدد سے نیچے کیوں نہیں گوٹ جاتے ایسے ہی ایمیزنگ فیکٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں تو جاننے کے لئے ان سوالوں کا جواب بنے رہیے ویڈیو کے لاس تک مانیم اس مامون تاریک انجو آر واشنگ فیکٹری فیکٹ نمبر ون تھامیس ایڈیسن نے کی تھی لیکن یہ غلط ہے سچ میں اس کی ایجاد لویس دہ پرنس نے سال اٹھانہ سو نبے میں کی تھی جب لویس نے اس کو انوینٹ کیا تھا تو ان کی مسٹیریس طریقے سے موت ہو گئی تھی اس کے بعد تھامیس ایڈیسن نے سینیما کی اس انوینشن کا کریڈٹ لویس سے چرا لیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ اسے انوینٹ انہوں نے کیا ہے جب کچھ سالوں بعد لویس پرنس کے بیٹے نے تھامیس کو کوٹ میں چیلنج کیا کہ یہ انوینشن اس کے پاپا نے کی تھی تب ایڈیسن نے اپنے پیسوں کے دم پر اس کیس کو جیت لیا اور اس کے بعد لویس پرنس کے بیٹے کی بھی مسٹیریس طریقے سے موت ہو گئی تو اب آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ایڈیسن نے ٹیسلا کو دھوکہ دیا تھا کیا اس کیس میں بھی ایڈیسن کا کوئی ہاتھ لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 2 یہ راکس پائی جاتی ہیں اسٹریلیا میں اس پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پانی کی ایک لکھر آ رہی تھی اور اس کو کسی نے سٹیچو بنا دیا یہ راک اسٹریلیا کے پرست میں ہے یہ پتھر پندرہ میٹر انچا اور سو میٹر لمبا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اسٹریلیا آتے ہیں فیکٹ نمبر 3 یہ مشلی اتنی ہتناک ہوتی ہے کہ اسے جو کھلا دو وہ کھا لیتی ہے آپ نے پیپسی یا کوکا کولا کا کین تو دیکھا ہوگا وہ بھی یہ کھا جاتی ہے جپان اور چائنہ کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ کھانے میں بہت تیسٹی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس مشلی میں مرکری کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اسے بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہترناک ہوتی ہے فیکٹ نمبر 4 یہ فیکٹ آپ کے کام کا ہے ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام انڈر لکی سٹار ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی کسی گل فرنڈ یا بوائی فرنڈ کو گفت دینا ہوتا ہے تو ہم سمپل سا گفت دے دیتے ہیں جیسے کوئی کپ یا چوکلٹس وغیرہ لیکن اس سائٹ پہ ایک بہت انٹرسٹنگ کونسپٹ ہے ہوتا کیا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو تین چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں جب آپ اس انسان سے ملے تھے پہلی بار تو ڈیٹ کیا تھی ٹائم کیا تھا اور سال کونسا تھا ان تین چیزوں کے ڈالنے کے بعد یہ ویب سائٹ پتہ لگائے گی کہ اس وقت آسمان میں جو ستارے تھے ان کی کوسٹینیشن کیسی تھی اس کے بعد ان ستاروں کی ایک فوٹو فریم بن جائے گی جسے آپ اپنی گل فرنڈ یا بوائی فرنڈ کسی کو بھی دے سکتے ہیں فیکٹ نمبر 5 جب سال 2012 میں جاپان میں بہت ہترناک قسم کا سنامی آیا تھا تب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہوا کیا تھا کہ جاپان کے ایک بندے کی اس سنامی میں بائیک گم ہو گئی تھی کیا لگتا ہے وہ بائیک کہاں ملی ہو گی وہ بائیک گئی تھی جاپان سے ہزاروں کلومیٹر دور کینیڈا میں کینیڈا کی ایک بیچ پہ وہ بائیک ملی اس کے بعد اس بائیک کو ایڈنٹیفائی کیا گیا تو پیتا چلا کہ اس کا ریل آنر جاپان میں ہے اور اس کی بائیک سنامی میں بہک کر کینیڈا آ گئی تھی تب اس کے ریل آنر کو اس کی بائیک پہنچا دی گئی کینیڈا سے جاپان فیکٹ نمبر 6 یہ کہانی بہت مستیریس ہے بات ہے 1973 کی میسیسی پی یو ایسے میں پولیس ٹیشن میں دو لوگ آتے ہیں بہت ہی ڈرے ہوئے تھے اور کام رہے تھے ان دونوں لوگوں سے جب نام پوچھے گئے ایک کا نام چارلز ہکسن تھا اور دوسرے کا نام کیلون پارکر تھا جب پولیس نے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ دونوں کے ساتھ کیا ہوا تب انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں فیشنگ کر رہے تھے تب ہی ایک ایلین سپیس شپ آئی اور ہم دونوں کو اٹھا لے گئی اور ان دونوں نے بتایا کہ ایلینز کے ہاتھ چھوٹے تھے لیکن ان کی انگلیاں بڑی بڑی تھیں پولیس کو لگا کہ یہ دونوں مل کر ہمیں پاگل بنا رہے ہیں پولیس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو الگ الگ روم میں لے گئے اور ان سے سٹوری کی ڈیٹیل پوچھی لیکن ہرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نے جو سٹوری سنائی اس میں چھوٹا سا بھی ڈیفرنس نہیں تھا ان دونوں کی سٹوری سیم تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں سچ بول رہے تھے تب پولیس نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے چارلز ہکسن کا پولیگرافی ٹیسٹ کیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں تو اس ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ سچ بول رہے تھے آپ کے ساتھ ایسا لائف میں بہت بار ہوا ہوگا کہ آپ کار میں جا رہے ہوں یا بائک پہ جا رہے ہوں تو آپ کے پیچھے کتہ لگ جاتا ہے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک لوجک ہے کہ کتے کی ایک تریٹری ہوتی ہے یعنی علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے کی پوری بونڈری میں وہ پشاب کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ علاقہ ان کا ہے تو جب بھی کوئی کار دوسرے ایریا سے نکل کر ان کے ایریا میں آتی ہے تو کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی نیا کتہ ایریا میں انٹر ہونا چاہتا ہے ان کو یہ ڈر فیل ہوتا ہے کہ ان کے ایریا میں کوئی دوسرا کتہ نہ آ جائے اس سے لڑنے کے لیے پیچھے دھوڑتا ہے کیونکہ انہیں ٹائرز کی سمیل آتی ہے تو یہ تھا کتوں کا آپ کے پیچھے دھوڑنے کا ریزن فیکٹ نمبر ایٹ اس چڑیا کا نام ہے رائنیکس جیسا کہ آپ کو نام سے ہی سن کر پتا چل گیا ہوگا کہ اس میں نیکس کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ گردن کی بات ہو رہی ہے یہ بات اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ چڑیا اپنی گردن کو اتنے ہترناک طریقے سے موو کرتی ہے کہ کوئی بھی اسے پہلی بار دیکھتے ہی در جائے یہ اپنی گردن کو 180 دیگری اینگل تک موو کر سکتی ہے اسی بات کا یوز یہ چڑیا اپنے شکاری سے بچنے کے لیے کرتی ہے جب بھی کوئی دوسرا برڈ اس کے شکار کرنے کے لیے آتا ہے تب یہ اپنی گردن کو ہترناک طریقے سے گھوماتی ہے اور موو کرتی ہے جسے دوسرے برڈز دیکھ کر در جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس چڑیا کو ایسے کرتا دیکھ دوسرے پرندے بھاگ جاتے ہیں یہ فیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے بات ہے ایک بندے کی جس کا نام ہے لی ہیڈوین اس بندے کو سلیو واکنگ آرٹسٹ بولتے ہیں کیونکہ جب بھی یہ بندہ رات کو سونے کے لیے جاتا ہے تو یہ اپنی نینگ میں اٹھتا ہے اور ایک پینسل لیتا ہے اور پینٹنگ بنانا شروع کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا اور صوبہ اٹھ کر بولتا ہے کہ یہ پینٹنگ کس نے بنائی ہے یہ پینٹنگ تو بہت اچھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پینٹنگ وہ رات کو اٹھ کر بناتا ہے وہ نین میں بنا رہا ہوتا ہے جس کا اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بنا رہا ہے لیکن جب وہ صوبہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہ ہدھ بھی شاک ہو جاتا ہے کہ اتنی اچھی پینٹنگ کس نے بنائی ہے آج تک لی ایسی چھے سو پینٹنگز بنا چکا ہے اور وہ پینٹنگز اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ جو امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ تھے ڈانلڈ ٹرمپ انہوں نے بھی اس کی پینٹنگ ہری دی ہوئی ہے فیکٹ نمبر ٹین آپ سب ہی نے ایبنجرز مووی تو دیکھی ہوگی اور اس میں جو سب سے پاورفل کریکٹر ہوتا ہے جس کا نام ہے ہلک اس کو بھی جانتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہلک کریکٹر کیسے بنا تھا ہلک مووی کے کریئٹر جیکی کربی سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے پیچھے کی کہانی بتائی انہوں نے بتایا کہ ایک بار انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے پوری کی پوری گاڑی کو اکیلے ہی اٹھا لیا تھا اس بات سے جیکی کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سب کے اندر ایک ہترناک پاور ہوتی ہے بس صرف صحیح سیچویشن آ جائے اور صحیح وجہ ملے تو ہم اس پاور کو یوز کر سکتے ہیں بندہ رہنے کے چانسز کتنے ہیں بہت 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 کم یعنی نہ ہونے کے برابر لیکن دنیا میں ایک ایسا انسان ہے جس کا نام ارنسٹ ہیمنگوے ہے اس بندے کی حاصل بات یہ ہے کہ دو بار ایسا ہو چکا ہے کہ یہ پلین میں بیٹھا ہوا تھا اور دونوں بار پلین کریش ہوا اور یہ بندہ زندہ بچ گیا جب دوسری بار جنگلوں میں پلین کریش ہوا تو سب سوچنے لگے کہ کوئی بھی نہیں بچا ہوگا لیکن چوبیس گھنٹوں بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں سے کیلہ کھاتے ہوئے باہر آ رہا ہے اور وہ بندہ کوئی اور نہیں ارنسٹ تھا جب ہمارا دل دک دک کرتا ہے تب وہ ہون کو ہماری باڈی کے ہر حصے تک پم کرتا ہے اس کا مطلب کہ جو دل ہے وہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہوگا لیکن کتنا پاورفل ہمارا دل اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو اپنی باڈی سے باہر نکال کر ہون کو پم کریں گے تو وہ اس ہون کو تیس فیٹ کی انچائی تک پھینک سکتا ہے فیکٹ نمبر تھرڈین آپ میں سے باکسنگ کتنے لوگوں نے کی ہے جنہوں نے بھی کی ہوگی انہیں یہ پتا ہوگا کہ باکسنگ کرنے کے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہی آپ کی ساری انرجی نکل جاتی ہے اور جو آپ کے پنچیز ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر جانے لگتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ بعد ہی سب کی ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا باکسنگ میچ کتنا چلا ہوگا ایک گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ نہیں اس سے بھی زیادہ بات ہے سکس اپریل نائنٹین ایٹی تھری کی ایک طرف تھے جیک برگ اور دوسری طرف تھے انڈی بوان دونوں کے بیچ میں باکسنگ میچ شروع ہوا اور باکسنگ میچ چلتے 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 سات گھنٹے انیس منٹ تک چلا اور وہ میچ ایک سو دس رونز تک چلا آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دونوں پلیئرز ہون میں لطپت ہو چکے تھے فیکٹ نمبر فورٹین جب پلین کریش ہونے والا ہوتا ہے تو سارے لوگ پیراشوٹ پہن کر کود کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ اپنی جان بجا سکیں اس کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ پیراشوٹ بہت بھاری ہوتے ہیں اور بہت مہنگے بھی دوسری وجہ پیراشوٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت ٹریننگ ہونی چاہیے جو پلین میں موجود تقریباً کسی کے پاس نہیں ہوتی اور تیسری وجہ اگر پیراشوٹ کو سستہ بنا کر اور ہلکہ بنا کر سب کو دے بھی دیا جائے تو پلین میں سے پہلے کودنے کے چکر میں یعنی پہلے میں کودوں گا پہلے میں کودوں گا کے چکر میں کود تو کوئی نہیں پائے گا لیکن لڑائی ضرور ہو جائے گی فیکٹ نمبر ففٹین آج کی تیریہ میں کسی کو بھی موٹے سے پتلا ہونا ہوتا ہے تو وہ جیم جوائن کر لیتا ہے اور وہاں جا کے سب سے پہلے پکڑتا ہے ٹرین مل اور یہاں پہ رننگ کرنا واکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرین مل کی انمنشن کیسے ہوئی تھی ٹرین مل کی انمنشن ایز اپنیشمنٹ ہوئی تھی آج سے کافی سالوں پہلے ٹرین مل کی انمنشن ان کیلئے ہوئی تھی جو لوگ جیل میں جاتے تھے جب کوئی قیدی قید کاٹنے کے لیے جیل میں جاتا تھا تو اس کو زبردستی ٹرین مل پر چلایا جاتا تھا اور اس ٹرین مل سے گندم پیسا جاتا تھا اس ٹرین مل کا سٹارٹ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہوا تھا لیکن آج کی تاریخ میں ٹرین مل کا یوز فٹنس برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے فرینز اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرینز سے شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کونسا فیکٹ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا فیکٹری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو اوم یاد رکے گا اللہ حافظ